سٹیڈیم میں جو بھی یہ حرکت کرتا پکڑا گیا اسے باہر نکال دیا جائے گا لاہور ویب دسک پاکستان سپر لیگ کا ساتھ وان سیزن ستائیس جنوری سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی تیاریاں بھی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے ان سی او سی نے پاکستان سپر لیگ ساتھ کے کراچی میں میچس کے لیے پچیس کیسد تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی ان سی او سی کی جانب سے کووڈ انیس سے متعلق جاری کی گئی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا جائے گا میجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ان سی او سی کے فیصلے کے مطابق کراچی میں شیڈول ہر میچ میں تقربائے آٹھ ہزار تماشائیوں کو نیشنل سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی تاہم ان تمام تماشائیوں کی صحت اور حفاظت کے تیش نظر سٹیڈیم میں داخلے کیلئے سخت کووڈ انیس پروٹوکولز بنائے گئے ہیں بارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی مکمل کووڈ انیس ویکسینیشن ہونا لازمی ہوگا سٹیڈیم کے داخلی دروازوں پر اپنا درست ویکسینیشن سرٹیفیکٹ دکھانا اور سٹیڈیم میں چہرے کو ماسٹ سے مسلسل دھام پر رکھنا لازم ہوگا ان سی او سی کی جانب سے کووڈ انیس سے متعلق جاری کی گئی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا جائے گا پی سی بی کے چیف اپریٹنگ افیس سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ اب پی ایس ایل سات کے کراچی میں کھیلے جانے والے ہر میچ میں پچیس کیسد تماشائیوں کی آمد کے انتظامات کو حتمی شکل دیں گے پی سی بی ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور اسے شائقین کرکٹ کی صحت اور حفاظت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں کا مکمل ادراک ہے انہوں نے کہا کہ ان سی او سی کی ہدایات پر سختی سے عمل درامت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے لیکن اس سلسلے میں تماشائیوں کی جانب سے بھی غیر مشروط تعاون کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ایک محفوظ ماحول میں میچز سے لطف اندوز ہو سکیں واضح رہے کہ ایونٹ کا دوسرا مرحلہ دس فروری سے قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اور ستائیس فروری تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں تماشائیوں کی تعداد سے متعلق فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا